اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے بچے کو اس کی ماں کم تک اسے دودھ پلا سکتی ہے یعنی مدتِ رضاعت یہ کب تک ہے رضاعت کی مدت کب تک ہے شریعت میں کیا وقت ہے یعنی چھوٹے بچے کو اس کی ماں کب تک دودھ پلا سکتی ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو طبعین الحقائق میں جن نمبر دو صفحہ نمبر 634 پہ اور المحیط البرحانی میں جن نمبر 3 صفحہ نمبر 190 پہ ہدایہ میں جن نمبر 1 صفحہ نمبر 350 پہ فتاوہ محمودیہ میں جن نمبر 17 صفحہ نمبر 497 کھول کر دیکھئے گا یہی باتیں ملیں جو آپ کو بتاؤں گا بات یہ ہے کہ جہاں تک دلائل کی ضرورت ہو میری باتوں پہ اگر دلائل کی ضرورت محسوس ہو آپ بالکل مجھ سے رابطہ کریے یا ان کتابوں کی طرف میں نے جن کتابوں کی حوالے دیئے ہیں ان کتابوں کی طرف آپ رجوع کریں انشاءاللہ دلائل وہیں پر تفصیل کے ساتھ مل جائیں گا بالکل تفصیل کے ساتھ بتفصیل دلائل ملیں گا بہرکیف یہاں میرا مقصد دلائل سے گفتگون نہیں کرنا ہے یا کسی پر اعتراض جواب وغیرہ کرنا نہیں ہے یہاں پر مجھے صرف مسئلہ سمجھانا آئے اگر آپ مسئلہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ آگے چل کے کام آئے گا یا دلائل کو لے کر آپ الجھیں گے لڑائی جگڑے کی نوبت آئے گی بحث مبائزہ یہ سب سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ مسئلہ سمجھیں گے یہ آپ کے لئے بہت بڑا کام ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ بچے دو قسم کے کیسے ایک ہے کمزور ایک ہے مضبوط وہ بچہ جو مضبوط ہے جو طاقتور ہے اس کے لئے مدت رزات دو سال ہے دو سال دو سال سے زیادہ دودھ پلانا ماں کے لئے جائز نہیں ہے دو سال مدت رزات اور اگر بچہ کمزور ہے اگر ماں کا دودھ نہیں پیے گا تو کچھ اور کھا بھی نہیں پا رہا ہے بہت کمزور ہے لاغر ہے تو اس کے لئے مدت رزات دھائی سال دھائی سال تک ماں اس کو جو ہے اپنا دودھ پلا سکتی ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اب دھائی سال کے بعد اس بچے کے لئے اور وہ بچہ جو مضبوط ہے اس کے لئے دو سال کے بعد دودھ کا پلانا جائز نہیں ہے اب حرام ہے حرام اگر کوئی دھائی سال کے بعد بھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یاد رکھیں گناہ کبیرہ ہے سخت گناہ ہے گناہ کبیرہ اور حرام ہے یاد رکھیں یہ ضروری ہے اس کا خیال ضرور رکھیں اپنے بچوں کو وہ بچہ جو مضبوط ہو جو زیادہ جو ہے طاقتور ہے جس کو کوئی خاص بیماری وغیرہ نہیں ہے دو سال کے اندر دودھ چھڑانے میں کوئی پریسانی نہیں ہے تو آپ بلکل دو سال کے اندر کوشش کریں کہ بچے کو جو ہے دودھ سے الگ کر دیں کچھ کو اور دوسری گزائیں دوسرے جو ہے مسورہ نہیں دینا چاہتا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو سال تک مضبوط بچے کے لئے وقت ہے اس کے اندر اندر آپ جو ہے چھڑا دیں دودھ چھڑا دیں دو سال کے بعد کسی اور طریقے کے جو ہے گزائیں دیں ماں اپنی بچے کو ماں اپنے بچے کو مضبوط بچے کو دو سال تک دودھ پلا سکتی ہے اور اگر بچہ کمزور ہے تو دھائی سال اب ان مدتوں کے علاوہ اگر زیادہ کوشش کرے گی کہ میرا بچہ اور زیادہ جو ہے بہت زیادہ کمزور ہے میں تین سال دودھ پلا ہوں گا یاد رکھیں دھائی سال سے زیادہ حرام ہے بلکل حرام قطعی حرام شریعت اس کی بلکل اجازت نہیں دیتی ہے اس کا خیال رکھیں میں نے مسئلہ اس لئے بتایا ہے کہ عوام جانتی نہیں ہے کیا مدت ہے اور کچھ حضرات اس کو لئے پولا جتے ہیں کہ دو سال دھائی سال کوئی دو سال کوئی دھائی سال کہتا ہے ہم کس کو مانیں گے پوچھتے ہیں عوام جو ہے سوال کرتی ہے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے عوام سوال کرتی ہے کہ کوئی بتاتا ہے دھائی سال کوئی کہتا ہے دو سال قرآن حدیث وغیرہ سے بات ہوتی رہتی ہے ہم کس کو اپنائیں گے کون سا صحیح ہے بھائی صحیح یہ جو میں نے بتایا ہے ابھی کہ دھائی سال کب کے لیے ہے دو سال کب کے لیے ہے اگر یہ بات آپ سمجھ جائیں گے تو پھر وہ جو دو سال اور دھائی سال کی لڑائی ہے وہ لڑائی ہی ختم ہو جائے گی جڑ سے بہر کیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اقابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں